بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اگر آپ لوگ اپنی ڈریم کار دو ہزار تئیس کے اندر لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وہ متصوبہ رقم موجود نہیں ہے کہ آپ اس گاڑی کو حاصل کر سکیں تو دو ہزار تئیس کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایچ بی آر ایچ بی آل کار لون آپ لوگ کو یہ فسیلٹی دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنی کار کے لیے لون حاصل کر سکتے ہیں جسنی رقم آپ کے پاس موجود ہے اس کو ادا کیجئے باقی رقم آپ لوگ بینک سے حدار حاصل کریں اور وہ آپ لوگ اپنی رقم جوہو قسطوں میں آسانی سے ادا کر سکتے ہیں آج ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ایچ بی آل کار لون کے تھوہ آپ لوگ کتنی رقم جوہو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پہلے جب آپ کار حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کی مرض میں کتنی رقم ادا کرنی ہوگی اکاؤنٹ ہونا چاہیے ایچ بی آل کے اندر یا نہیں ہونا چاہیے کتنے عرصے کے لیے آپ کو یہ کار لون ملے گا اور کتنا آپ کو اوپر پیسے اضافی دینا ہوگے تو یہ مکمل تفصیل ہم بات کریں گے اور ساتھ میں میں آپ کو ایک ایسٹیومیٹڈ ایک ساتھ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کی گھاڑیے کی ویلیو اتنی بنتی ہے تو اس کے حساب سے آپ کو کتنی ایک ساتھ جوہو دینا پڑیں گی تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ ویڈیو ہے تو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور اگر ایڈ تھی انڈ کوئی کنفیجن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ پوٹ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو بزنس ویتالی کو سبسکرائب کرنا مت پولیے گا تو گائز یہ ایچ بی ایل کی ایک پرسنل کار لون سکیم ہے جس کا نام ہے ایچ بی ایل کار لون اگر آپ لوگ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ آئیں تو لونز پہ جا کے یہاں پہ ایچ بی ایل کار لون پہ آکے یہاں پہ مکمل تفصیلات چیک کر سکتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ویب سائٹ پہ کچھ اور بتاتے ہیں اور جب بینک میں جائیں تو وہاں پہ کچھ اور بتایا جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی میں آپ کو کنفیوز دور کر دوں گا کہ کچھ چیزیں یہاں پہ ایسی منشن کی گئی ہیں جو کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسا کچھ ملتا نہیں ہے سب سے پہلے ہم لوگ ان کے فیچرز کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایچ بیل کے اندر آپ لوگ کار لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کون کون سے فیچرز آپ کو ملیں گے سب سے پہلے جی فیننسنگ لیمٹ بیٹوین دو لاکس اور تیس لاک تک یعنی کہ دو لاکس سے لے کے آپ لوگ تیس لاکھ روپے کی رکم جو آپ لوگ لون کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں کار کے لیے اس کے پاس یہاں پہ ری پیمنٹ یعنی کہ آپ کو پانچ سال کے لیے ایک ساتھ کی فیجلٹی دی جاتی ہے سم آپشنز کے اندر سات ساتھ بھی ہوتے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے تو یہاں پہ ایوریج پانچ سال کے لیے آپ لوگ جامل لون حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ کسی بھی طرح کی گاڑی لوکلی منفیکچرڈ اور نیو اور یوز دونوں گاڑیاں حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھی جو یوز گاڑی ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے ریسیمنگ فائننس آپ کو 70% تک کی گاڑی کی جو فائننسنگ ہے وہ HBL دیتا ہے یہ منیمم ہے تو یہاں پہ یہ 70% تک دیتے ہیں لیکن سم کچھ ایسی گاڑی ہیں جن کے اندر اگر گاڑی کی ویلیویشن کم نکلتی ہے تو وہاں پہ آپ لوگ 15% دیکھ کے بھی گاڑی کے لیے لون حاصل کر سکتے ہیں وہ آگے چل کے ہم اس کی بھی تفصیل دیکھیں گے اس کے بعد انشورنس آر ٹائم فار پیس آف مائنڈ یعنی کہ آپ اگر انشورنس لینا چاہتے ہیں وہ بھی ملے گی اور ٹریکر کی فیسیلٹی بھی آپ کو دی جائے گی پاریٹل پیمنٹ کی فیسیلٹی یعنی کہ ایک ساتھ کی جو فیسیلٹی ہے وہ آپ کو ملے گی اس کے بعد ہمارے پاس جب وہ ڈیلرز موجود ہیں تو آپ لوگ مختلف طرح کی گاڑیاں کہیں سے بھی چوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو جب بینک جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈیلرز کے بارے میں معلومات دیں گے اور ان سے آپ جو پسی بھی گاڑی لینا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد سولہ سو برانچز میں یہ فیسیلٹی موجود ہے کسی بھی اپنے نیرے پرانچ میں جا کے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک علیدہ بیر بینک کے اندر نمائندہ موجود ہوتا ہے جو کہ صرف اس چیز کو ہی ڈیل کرتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کریٹیریا کی کہ اس کا کریٹیریا انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے تو دیکھئے یہاں پہ سیلریڈ انڈویجل کے لیے یہاں پہ پاکستانی سیٹیزن ہونا چاہیے جو لوگ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستانی ہونی چاہیے ان کی کم از کم عمر بیس سال بائیس سال ہونی چاہیے اور مچورٹی کے ٹائم پہ ان کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے مچورٹی سے مراجعہ ہے کہ جب آپ کی جو ہے وہ پانچ سال کی ایک سال کی انڈ پہ ہو جائیں یعنی کہ فار ایک ازیمپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کی عمر ہے اس وقت ستامن سال پہ تو آپ اس کارلون کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کی مچورٹی انڈ ہوگی یعنی پانچ سال ہوں گے منیمام منتلی جو انکم ہے وہ بیس ہزار پہ ہونی چاہیے اب یہ ایک جھوٹ ہے اور یہ صفیت جھوٹ ہے آپ مجھے خود بتائیں دو ہزار تیس کے اندر بیس ہزار پہ جس بندے کی سیلری ہو وہ گاڑی لے سکتا ہے بلکل نہیں لے سکتا یہ ایک سر سر چھوٹ ہے اگر آپ کی سیلری پچاس ہزار ہوگی تو ہی آپ سے بات کریں گے درواز جب آپ کو بتاتے جائیں گے کہ میری سیلری بیس ہزار ہے ویسے تو کوئی بندہ پاگل ہی ہوگا جو بیس ہزار سیلری پہ اوپر گھاڑی لینے چلے جائے گا اس بیس ہزار سیلری میں تو گھر کا نظام بھی نہیں چلتا گھاڑی تو بہت دور کی بات ہے تو کم از کم پچاس ہزار سیلری ہو تو ہی آپ بینکہ رکھ کریے گا اس کے بعد پرسنل انڈویجنز یہاں پہ جی کم از کم پرسنلز کے لیے جب وہ ایج کی عمر کو تھوڑے سا ریاد دی گیا وہ سیتر سال کر دی گیا اس کے بعد پرسنل اکاؤنٹ ریلیشن ویڈ ایج بیل ہونا چاہیے یہ پنشنرز انڈویجنز کی بات کرنا ہوں پنشنرز انڈویجنز کی سوری میں نے پہلے پرسنل بول دیا اس کے بعد منیمم منتلی انکم یہاں پہ بھی بیس ہزار ہے جو کہ چھوٹ ایسا فید اور کم از کم یہاں پہ بھی پچاس ہزار ہونی چاہیے اس کے بعد آتا ہے سیلف ایمپلائیڈ بیسنس مین ان کی بھی سیم ہی ریایتیں ہیں یہاں پہ پاکستانی سیٹیزین ہونا چاہیے اور عمر بائیس سال کے آس پاس سے لے کے ستر سال تک میکسیمم یہاں پہ لیمٹ دے گئی ہے اور یہاں پہ جو منیمم انکم رکھے گئے وہ پچیس ہزار ہے جو کہ سفید چھوٹ ہے یہاں پہ بیسنس مین کے لیے منیمم جو انکم ہے وہ ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ رہا ہے یہ کچھ چیزیں ہاں سے لکھی ہوئی ہیں جو کہ بلکل حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں پہلے بتا دوں اب آتے ہیں جی یہاں پہ کون کون سے آپ کو چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے اگر آپ سیلویڈ پرسن ہیں تو آپ کو سی این ای سی کی کپی پاسپورٹ سائز کی کپ پوٹوز اور اس کے بعد اوریجنل سیلوی سلیپ اور پرسنل بینک سٹیٹمنٹ جو کہ تین منت کی ہونی چاہیے اس کے بعد جو سیلف ایمپلائیڈ یا بزنس میں لوگ ہیں اور پینشنرز میں آ جاتے ہیں وہ ان کا پاس اریجنل سی این سی کارڈ پاسپورٹ سائز کی تصفیریں بینک سٹیٹمنٹ چھے منت کی اور لیٹر کنفرمیشن ڈیٹیل آف اکاؤنٹ آپ کی جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آفو کنفرم ہونی چاہیے اور آپ کے بزنس کا جب اپروف ہونا چاہیے یہاں پہ اب لاسٹ پہ ہم بات کریں گے اس کے کیلکولیٹر کی تو کیا کیا چیزیں مطلب آپ کتنی ایک ساتھ پی کریں گے کتنی اماؤنٹ پہ آپ کو کتنی ایک ساتھ دینی ہوں گی اور کس تاپی کتنی بنی گی تو وہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیں گے آپ آر اکزمپل کہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ بینک میں نئے بن دیں یعنی کہ آپ کا ایچ بیل میں کوئی اگاؤنٹ نہیں ہے اگر ہے تو اگزسٹنگ ہے اگر آپ نے پہلے بھی کوئی کار لون لیا ہے تو آپ یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں سینٹر والے پہ کہ جی میں ایکس کا اگزسٹنگ کسٹمر ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے گاڑی کی مالیت سیلیکٹ کرنی ہے تو میں کہتا ہوں جی گاڑی کی مالیت ہے جناب بارہ لاکھ روپے فار اکزمپل یہ تیرہ لاکھ کار لیتے ہیں تیرہ لاکھ گاڑی کی مالیت ہے اور میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ کرنی ہے بے تقریباً اٹھالیس ماہ میں ٹھیک ہے جی میں اسے اٹھالیس ماہ میں یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کو ساٹھ ماہ کی ایک ساتھ کے اندر اس کو میں ادا کروں گا تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ یعنی کہ آپ جسے ہم لوگ چاہے ہیں وہ ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں وہ آپ کو کس نہیں دینی ہوگی تو میں کہتا ہوں جی میں ڈاؤن پیمنٹ تقریباً 20% یا 30% کر لیتے ہیں کہ آپ 30% اس کی ڈاؤن پیمنٹ دے دیتے ہیں 30% ٹھیک ہے جی تو آپ کی کس بنیں گی 21,995 روپے اور آپ کی جو فانینس اماؤنٹ یعنی کہ اتنی اماؤنٹ بینک آپ کو دے گا 9,58,000 روپے اور یہ اماؤنٹ آپ نے سیکیورٹی کے طور پر دینی ہوگی جو کہ 4,10,000 بنتی ہے 9,58,000 روپے آپ کو بینک سے لون کے طور پر ملے گی اب آپ کی کس بنتی ہے 9,55 روپے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اوپر کتنے پیسے دینے ہوگی 21,955 ضرب ہم لوگ دے لیں گے 60 سے تو یہ ہمارے پاس آ چکی ہے 13,00,000 یعنی کہ 9,50,000 روپے بینک ہمیں دے گا اور 9,50,000 کے اوپر ہم سے جب وہ تقریباً تقریباً 3,50,000 روپے ہم سے وصول کرے گا تو ایسے آپ اپنی بھی انفتالمنٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ضروری ہیں ان کو اب لوگوں نے مس نہیں کرنا تو جو نان ریزیڈنس پاکستانی جو کہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں وہ بھی اس کار کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر ایک سے زائد پرسن اس گاڑی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ جوائنٹ بندے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کے طریقے بھی دوں ہیں آپ ان کی نیرس بaríaنش میں جاگر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ آن لائن کر سکتے ہیں تو ان کا نمائنٹ آپ سے رابطہ کر لے گا وہ بھی میں اینٹ پہ آپ کو بتا دوں گا آپ کے یہاں پہ کوئی فیز چارج نہیں کی جاتی ہے جب اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی کسی قسم کی فیز یہاں پہ چارج نہیں کی جاتی ہے اور اگر آپ لوگ اگزیسٹنگ ایچ پیل کے کسٹمر ہوگی یعنی آپ کا اکاؤنٹ موجود ہوگا تو اس پر بھی آپ کو جاہو فسیلٹی دی جائے گی یہاں پہ کچھ لوگ کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے بینک کو دیں گے تو دیکھیں اس کے کافی طریقے ہوتے ہیں زیادہ پاپولار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے ایچ پیل کے اندر وہ خلوا دی جاتا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے پیسے ڈالنے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی وہاں سے ڈیڈکٹ کر لیتا ہے ہر ماں کی ایک فکس داری کو یہاں پھر ایک چیک بنا ہوتا ہے اس کے طرح آپ لوگ ڈریکٹ بینک میں ڈپوزٹ کرتے ہیں یا ایٹی ایم کے طرح کروا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹ کے اندر کوئی مینیمم بیلس مینٹین تو نہیں کرنا ہوتا ہے تو کوئی مینیمم بیلس مینٹین جائے میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے آپ جتنا چاہئے بیلس رکھیں لیکن اتنا بیلس ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی جو ایک قسط ہے وہ مطلوبہ جو ٹائم پیرڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ادا ہوتی رہے تو یہ ہیں کچھ اس کی ٹائم پیرڈز اور کچھ سوالات جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور آپ کو جواب بھی دے دی ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسن ہو تو نیچے آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا